سو گائز آج ہم انگلیش کی دوسری کلاس کے ساتھ حاضر ہیں پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے آج ہم ان الفاظ کو جملو کی صورت میں استعمال کرنا سیکھیں گے لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ بات جملو کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں بسیکلی جملہ یا سنٹینس کیا ہوتا ہے سنٹینس اصل میں مختلف الفاظ کو ہم جو ایک صحیح ترتیب میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اس کو جملہ کہا جاتا ہے سو گائز آج ہم سیکھیں گے کہ ان الفاظ کو جملو کی صورت میں کیسے لکھا جاتا ہے تو چلیں گائز سٹارٹ کرتے ہیں how to make a sentence کہ ایک سنٹینس ہم کس طرح سے بناتے ہیں so for making a sentence what we need ہمیں sentence بنانے کے لیے کیا چاہیے کس چیز کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے so let's see so guys first of all we need a subject سب سے پہلے ہمیں ایک جملہ بنانے کے لیے کیا چاہیے subject چاہیے the second thing verb verb دوسری چیز جو ہمیں چاہیے اس میں وہ چاہیے verb and the third thing would be object جو تیسری چیز ہمیں اس میں چاہیے وہ ہے ہمارا object اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ subject کیا ہے verb کیا ہے and object کیا ہے basically یہ ہمارے جملے کی ترتیب ہے کہ جو ہم نے الفاظ کو arrange کرنا ہے جو الفاظ کو ہمیں ایک ترتیب میں لکھنا ہے وہ ہم اس ترتیب میں لکھیں گے سب سے پہلے ہم subject لکھیں گے اس کے بعد verb لکھیں گے اور اس کے بعد object لکھیں گے but سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ subject کیا ہے verb کیا ہے and object کیا ہے so let's talk about that تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ subject کیا چیز ہے so guys subject is a word or a phrase which shows who or what does the action in a sentence a word a phrase or a phrase کہ جملے میں subject کہا جاتا ہے اس کو جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو shortcut یہ کہ کام کرنے والے کو subject کہا جاتا ہے for example اب یہ ایک جاتا ہوں اب یہ ایک sentence ہے یا یہ ایک جملہ ہے اب اس جملے میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے میں کالج جاتا ہوں تو یہ کام کون کرتا ہے کالج کون جاتا ہے میں جاتا ہوں تو میں یہاں پر کیا ہے subject ہے same like that ہم cricket کھیلتے ہیں اب ہم cricket کھیلتے ہیں اس جملے کے اندر یہ کام کون کرتا ہے cricket کون کھیلتا ہے ہم کھیلتے ہیں سو ہم یہاں پر subject ہے گھائے گھاس کھاتی ہے اب یہ کام کون کرتا ہے یہاں پر اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کام گھائے کرتی ہے گھاس کون کھاتی ہے گھائے کھاتی ہے سو گھائے یہاں پر subject ہے تو سمپل یہ کہ جملے کے اندر کام کرنے والے کو subject کہا جاتا ہے سو گائز چلے ہم چلتے ہیں اپنے second point کی طرف سو ہمارا second point ہے verb سو what is a verb verb ہوتا کیا ہے تو چلے دیکھتے ہیں a word which shows the action occurrence occurrence or or a state or a state a word a club which shows جو کہ ظاہر کرتا ہے the action کسی action کو occurrence کسی واقع کو اور or a state یا پھر کسی حالت کو okay so for example ہمارا کسی dest کیلی